دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو پوچھ میں چند مجہدین کے خلاف بھارتی افواج کا جو ان کے مطابق دس ہزار کی تعداد میں ایک چھوٹے سے علاقے کو کلیر کرنے میں کیوں ناکام رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ وہ فوٹیجز انڈین گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوجی جنگل میں اپنے آپ کو دشمن سے بچا رہے ہیں وہ جاڑی میں چھپے ہوئے ہیں اس طریقے سے بھی کبھی اٹیک کیا جاتے ہیں اس کے مقابلے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فوج جب اس نے فوٹا مساوات میں کاروائی کی تو وہ کس دلیری سے ان کے میجر ان کے کیپٹن لیڈ کر رہے تھے فوج کو اس قسم کا کوئی بھی آپ نے سین بھارتی آرمی میں نہیں دیکھا دیکھا ہوگا بھارتی فوج لڑائی کے لیے اپنی دلتوں کو سپاہیں کو آگے کرتے ہیں اور ان کے جو ہائی رینکس ہیں جو کمانڈر ہیں یونٹ کمانڈری کمپنی کمانڈر وہ نیچے جھاڑیوں چھپے رہتے ہیں تو یہ ان کی جورت کا عالم ہے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا رقبے کا حامل ملک اتنی بڑی اقتصادی قوت اتنا بڑا فوجی بجٹ اور اتنی بڑی انٹریجنس ایجنسی کا بجٹ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کو ابھی تک کلیر نہیں کر سکے یہ آپ دیکھیں کہ راہ کی یہ کامیابیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے وہ پہنچ کی علاقے میں دشمنٹ کے ہائیڈ آؤٹس کا پتہ بھی نہیں چلاتے سکے بھارتیوں کا اپنی انٹریجنس ایجنسی راہ اور آئی بی کو شاباز دینی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے یعنی کہ کشمیروں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کیسے کارہائے نمائیاں سرانجام دیئے ہیں اور یہ بردلی کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے بھارتیوں نے اور اس کی انٹریجنس ایجنسوں نے ہم ان کے شکرگزار میں ہونا چاہیے